السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چار باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ چاروں کے چاروں پائی جائیں تو وہ انسان نفع حاصل کر لے گا وہ انسان فائدے مند رہے گا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ چار باتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ باتیں ہوں گی وہ نفع ضرور پائے گا آئیے جانتے ہیں کہ وہ چار باتیں کیا ہیں اور اپنے اندر ان چاروں باتوں کو لانے کی ہم کوشش کریں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لئے یہ بہت ضروری بھی ہے نمبر ایک صدق یعنی سچائی جھوٹ آپ کی زبان پر کبھی بھی نہیں آنے چاہیے مومن جو ہوتا ہے بزدل ہو سکتا ہے کمزور ہو سکتا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے یعنی ایمان کی علامتوں میں سے ہے کہ جو ایمان والا بندہ ہوگا اس کے اندر جھوٹ والی بات نہیں ہوگی وہ بات کا پکا ہوگا سچی بات کہے گا اور سچی بات سننا پسند کرے گا جھوٹ انسان کو بولنا نہیں چاہیے چاہے اب وہ مزاق میں رہ کر بولے یا سیریس میں بولے بہرحال جھوٹ سے انسان کو بچنا چاہیے اور سچائی کا دامن ہمیشہ تھامنا چاہیے یہ پہلی چیز دوسری چیز فرماتے ہیں کہ حیام یعنی انسان کے اندر شرم و حیاء ہونی چاہیے جو انسان بے شرم ہو جاتا ہے بے حیاء ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں فرمایا بے حیاء باش ہرچے خواہی کن یعنی بے حیاء اگر ہو گیا تو جو چاہے وہ کرے کوئی فرق اس کو پڑتا ہی نہیں ہے تو حیاء بھی انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے بے حیائی بے شرمی اب بے حیائی اور بے شرمی چاہے آپ کریں یا بے حیائی بے شرمی والی باتیں کہیں یا بے حیائی بے شرمی والی باتیں سنیں یہ سب اس میں داخل ہے تو پہلی چیز سچائی اپنے اندر پیدا کریں دوسری چیز بے حیائی کو اپنے آپ سے دور کریں حیاء اپنے اندر پیدا کریں شرم و حیاء یہ انسان کی اور مومن کی علامتوں میں سے ہیں بلکہ حدیث مبارکہ میں حیاء کو ایمان کا ایک حصہ بھی کہا گیا ہے نمبر تین حسن اخلاق یعنی لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا مسکرا کر ملنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے کہ لوگوں سے بہترین اخلاق بہترین کردار کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے ایسا نہیں کہ بلکل ماتھا چڑھا ہوا ہو اور جس سے بھی ہم بات کریں ارے ترے ابے تبے نہ کوئی تہذیب نہ کوئی ترتیب یہ ایک مومن کی پہچان نہیں ہے کامیاب انسان کی یہ پہچان نہیں کامیاب انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اخلاق اس کے کردار اچھے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے اچھا برتاؤ کرتا ہے برائیوں سے دور رہتا ہے لوگوں کو دور رہنے کی کوشش کرتا ہے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے بھلائی کی باتیں بتاتا ہے بھلائی کی باتیں سنتا ہے سناتا ہے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قریمہ میں سے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے جو اخلاق ہے جسے خلق عظیم کہا جاتا ہے اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے اس وعہ حسنہ جسے کہا جاتا ہے اسے بھی اپنانے کی ضرورت ہے تو وہ انسان کامیاب ہو کا نفع پائے گے یہ تیسری چیز اور چوتھیں چیز فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر یعنی جس حال میں بھی رہے خدا کا شکر ادا کرتا رہے تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں وہ انسان نفع بخش ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی اس کے فائدے اس کو ملیں گے اور آخرت میں تو اللہ نے عجر رکھا ہی ہے لہٰذا اپنے اندر یہ چاروں باتیں ضرور پیدا کریں اگر ہیں تو الحمدللہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اپنے اندر ان چاروں صفتوں کو ہم لانے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ